نمشکار رہا دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائیں دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیو جھلائس ایک اکر کے تمام بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ کئی راجیوں کی لگ بھگ درجنوں سیٹوں پر ہونے والے راج صبح چناؤں سے پہلے راجستان کے راج صبح چناؤں میں بھینکر گڑھ بڑی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر بی جے پی کے اوپر خرید فروخت کا آروپ لگاتے ہوئے کانگریس پارٹی نے اے سی بی میں شکایت درج کروائی ہے کس طرح سے اس کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آرے ہیں اس کی جانکاری آپ کو بستار سے دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ بی جے پی کے دگج نیتا اور پور مکہ منتری وپلپ دیو کے گھر ساٹھ کروڑ روپے نگت برامدی کو لے کر کے بی جے پی فنس گئی ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ گیان ویاپی پرکرن کو لے کر کے کوٹ سے بڑی خبر سامنے آرہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اب گیان ویاپی مسجد کے ساتھ ساتھ دیش میں تمام مسجدوں کے اوپر اپنا دعویٰ ٹھوکنے والے ہندو سنگٹان بتا جا رہا ہے کہ مکہ میں بھی اپنا دعویٰ ٹھوکنا شروع کر چکے ہیں شنکرہ چار نشنالا نند نے بتایا ہے کہ مکہ جو ہے وہ مکیشو اور مہادیو ہے اور اس کو اب بتا جا رہا کہ کب جانے کی تیاری ہندو سنگھنوں نے شروع کر دی ہے کس طرح سے اس کی بھی جان کر رہی دیں گے آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی کی نیتا اور جو ہے پروکتہ نپر شرما نوین جندل کو پارٹی سے نکالنے کے باوجود بھی نہیں تھمراہ ان کے خلاب پردرشن خبر آ رہی ہے کہ پورے دیش میں ان کے خلاب بڑا پردرشن ہو سکتا ہے اس کو لے کر کہ تاجہ خبر آ رہی اس کی بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو بھارتی نوٹ پر جلد دیکھ سکتی ہے رویندرناٹ ٹائگورہ عبدالکلام کی فوٹو مودی سرکار اور ریزرب بینک کا بڑا فیصلہ اس پر بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو کہ اتر پردیش کے اندر بتا جارہا کہ کانپور کے بعد بریلی میں حالات تناپور بنے ہوئے ہیں نپور شرما نوین جندل کے خلاب سڑکوں پر لوگ آنے کے لئے مادہ ہیں کس طرح سے اس کی بھی جان کر رہی دیں گے ساتھ ساتھ اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو بدائیوں سے بڑی خبر ہے جہاں پر یوگی جی کے رام راج کی پول کھل گئی ہے ایک مسلم شخص کے ساتھ چوری کے شک میں جس طرح کا برطاہ کیا گیا ہے وہ کافی چوکانے والا ہے اس کی بھی جانکاری آگے دیں گے اس سے پہلے چھوڑی سی ریکویس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سندہ شیئر کریں چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کے لئے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے دوستو کی پندرہ راجوں کی ستاون سیٹوں پر راج سبہ کا چنہ ہونا ہے اسی میں راجستان کی بھی کئی سیٹیں ہیں جہاں پر راج سبہ کے لئے دس جون کو ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن اس سے پہلے راجستان میں بی جے پی کے اوپر چناؤ کے اندر گڑھ بڑی کرنے کا آروپ لگا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں پردیس میں سال دو جار بیس میں آئے سیاسی سنگٹ کے دوران سرکار گرانے کے شڑینت اور ودائکوں کی خرید فروخت کے معاملے میں ایس او جی اور اے سی بی کی انٹری کے بعد اب ایک بار پھر سے راج سبہ چناؤں میں بھی اے سی بی کی انٹری ہو گئی ہے چار راج سبہ سیٹوں پر ہو رہے ہیں چناؤں میں ودائکوں کی خرید فروخت کی آشنگکہ کے چلتے کانگریس پارٹین کی اور سے کیابنٹ منتری اور ودان سبہ میں مکھے سچیتک مہیش جوسی نے اے سی بی مکھالے پہنچ پریوار دج کروائی ہے اس میں صاف آروپ لگایا گیا ہے کہ راجستان کے اندر بی جے پی ہمارے ودائکوں یعنی کانگریس پارٹی کے ودائکوں کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے اور چناؤں میں دھاندھلی کروانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ بڑی خبر ہے راج سبہ چناؤں سے پہلے جہاں پر بی جے پی کے اوپر آروپ لگا ہے کہ وہ چناؤں میں ہاؤس ٹریڈنگ کر رہی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے بی جے پی کے نیتا اور پورو مکہ منتری بپلپ دیو کے گھر ساٹھ کروڑ روپے کے نگدی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اور اس پر بی جے پی پھنچ چکی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں میڈیا میں یہ خبر اڑی ہے کہ پورو مکہ منتری بپلپ دیو کے پاس مکہ منتری کے لیے آونٹیت ویوادت گھر میں ساٹھ کروڑ روپے نگد ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے کانگریز نیتا سدیب روائی برمن نے ایک پریس کانفرنس میں پوچھا ہے کہ سرکار بی جے پی اور ویپ لپ دیو نے اس خبر کا جواب کیوں نہیں دیا ہے نہ تو بھاجپا اور نہ ہی ویپ لپ دیو دیو نے اس بات سے انکار کیا ہے یعنی کہ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ویپ لپ دیو جو پورو ترپرا کے مکہ منتری ہیں اور بی جے پی کی نیتا ہے ان کے گھر میں ساٹھ کروڑ روپے برامد ہوئے ہیں حالانکہ دا خبر ٹی وی اس کی پسٹی نہیں کرتا لیکن یہ خبر میڈیا میں لگاتار چرچہ کا ویسے بنی ہوئی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو گیان واپی مسجد پرکرن کو لے کر کے اب کوٹ سے ایک اور بڑی خبر سامنے آرہی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ویسے سمکھینائک مجسریڈ سروتما ناغیش ورما کی عدالت میں سومار کو گیان واپی مسجد کے وضو کھانے میں ہاتھ پیر دھونے اور ہندووں کی آستہ کیا آپماند کرنے کے معاملے کی سنوائی کی جانی ہے ادیوکتہ راجعانند جوتی سنگھ نے کوٹ میں ارجی دے کر انجومن انتظامیہ مساجد کمیٹری کے سنجکت سچو ایس ایم یاسین اور ایک ہجار اگیات کے خلا مقدمہ درج کرانے کی گوہار لگائی ہے راجعانند سنگھ جوتی نے کوٹ میں آر سی پی کسی کی دھارہ ایک سو چھپن تین کے تحت عاویدن دیا اس میں کہا ہے کہ مسلم پرکش کئی سالوں سے جس کو فوارہ بتاتے ہوئے وضو کھانے میں وضو کرتے تھے اس میں سیولنگ اب ملا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دھارم کی ایک طرح سے اپمانت ان کو کیا گیا ہے اس کے چلتے اب کوٹ میں آج کیا لگائی گئی ہے بات کریں گا اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اب تمام مسجدوں پر دعویٰ ٹھونکنے کے بعد ہندو سنگٹھن اب سعودی عرب میں اس سطح مکہ کے اوپر بھی دعویٰ ٹھونک رہے ہیں آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں گواردھن مٹ پوری پیٹھا شریدھر جگت گرو شنکرہ چار سوامین شلال نند سرسواتی مہاراج نے کہا ہے کہ مسلموں کو مانوطہ کا پرچھے دینا چاہیے وہ کہیں کہ مغل کال کی گھاتک گتویدیوں سے پراجت ہوتے ہوئے بھی ہم انس کے سمرتھک نہیں ہیں پوری شنکرہ چار سوال کے جواب میں یہ باتیں کہیں ہیں ساتھی ساتھ شنکرہ چار نے یہ بھی کہا ہے کہ مکہ میں مکیشور مہادیو ہے اس سے بھی ہندووں کو سوب دیا جانا چاہیے پوری شنکرہ چار اپنے ساتھ افسی پرواز پرشنیوار کو دیرشام کو جھونسی کے شیو گنگا اصرم پہنچے وہی سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ سعودی عرب میں ست مکہ جو ہے وہ مکہ نہیں بلکہ مکیشور مہادیو ہے اور اس پر بتا جا رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ یعنی کی درخواست کی ہے کہ وہ اپنی اچھائی کا ثبوت دیتے ہوئے جو مکہ ہے اس کو ہندووں کو سوب دینا چاہیے اب یہ آدھار کہاں سے یعنی بابا لارہے ہیں یہ تو یہی جانے لیکن یہ ایک اور نیابی بات کھڑا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے بات کریں گے انگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے نوپر شرمہ نوین جندل پر ایکشن کے بعد بھی نہیں تھمرا باوال مسلم سنگٹرنوں نے کی گرفتاری کی مانگ جیندر سرکار پر کانگریس اسپی کا حملہ لگا تار نوپر شرمہ اور نوین جندل کو پارٹی سے نکالنے کے باوجود بھی پورے دیش میں ان کی گرفتاری کی مانگ اور تیج ہو گئی ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے بھارتی کرنسی میں جلد رویندرنا ٹیگور اور عبدالکلام کی فوٹو آپ کو نظر آسکتی ہے بھارتی نوٹ پر بتا جارہا ہے کہ آر بی آئی ویچار کر رہا ہے کہ رویندرنا ٹیگور اور اے پی جی عبدالکلام کی فوٹو چھاپی جا سکتی ہے مہتمہ گانی کے ساتھ ان دو مہاپورسوں کے بھی فوٹو ہمارے دیش کی کرنسی پر چھاپی جا سکتے ہیں ایک سو چوالیس اور کرفیو لگا دیا گیا ہے دسل کانپور میں ہنسا ہوئی تھی اس کے بعد بریلی کے اندر بھی بند کا اعلان کیا گیا تھا اور بڑے پردشن کا یعنی کیا اعلان کیا گیا تھا جس سے پہلے ہی پولیس نے یہاں پر تین جولائی تک دھارہ ایک سو چوالیس اور کرفیو لگا دیا ہے بات کریں گے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر اتر پردیش کے یوگی جی کے رام راج سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو چوری کے شک میں اس کے گپتانگ کے اندر نقصان پہنچانے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس پر یوگی سرکار پوری طرح سے پھنس چکی ہے اور رام راج پر اب سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں آپ کے اپنی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر جلنگ کو سبسکرائب ضرور کریں